ایک مرتبہ ابو جہل نے اور اس کے ساتھیوں نے حضور پر اتنا ظلم کیا کہ فرشتوں سے برداشت نہ ہو سکا پہاڑوں، ہواوں، پانی اور صورت پر معمور فرشتے حاضر ہو گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ اگر آپ کہیں تو کوہے قبیس پہاڑ کو ان قریشیوں پر گرا دیں سمندروں کے پانی سے توفان لاکر انہیں تباہ کر دیں یا قومِ آج کی طرح ان پر آندھی لاکر انہیں گرک کر دیں یا سورج کو ان کے اتنا قریب کر دیں کہ یہ اس کی گرمی سے ختم ہو جائیں تو اللہ کے رسول نے کہا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ اور کہا کہ میں ان کے لئے دعا کرتا ہوں اے فرشتو تم آمین کہنا پھر اللہ کے نبی نے دعا کی کہ اے رب العالمین تو نے مجھے تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے انہیں ہدایت دے دے ان پر رحمت برسا یہ مجھے نہیں جانتے تو ان کو میری پہچان کروا دے اور ان کو عذاب سے بچا لے تو اس پر فرشتو نے آمین کہا اور واپس چلے گئے تو دیکھے جو کفار کو اپنے اوپر ظلم کرنے والوں کو عذاب سے بچا رہے ہیں تو وہ اپنے عاشقوں کو کیوں نہ جہنم سے بچائیں گے ہمارا ایمان ہے کہ حضور ہماری سپارش ضرور کریں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار کے ظلم کے بعد مسجد حرام میں جا کر بیٹھ گئے حضرت امیر حمزہ کو ان کی ایک لونڈی نے بتایا کہ کس طرح قریش والے آپ کے بھتیجے پر ظلم کر رہے ہیں اور آپ کے بھتیجے کو گالیاں دے رہے ہیں حضرت امیر حمزہ نے جب یہ سنا تو زارو کتار رونا شروع ہو گئے اور کہا کہ مجھ پر اس وقت تک کھانا پینا حرام ہے جب تک کہ میں اپنے بھتیجے محمد کا بدلہ اہل قریش سے نہ لے لوں اور اٹھے ہتھیار لگایا گھوڑے پر بیٹھ کر کوہ سفا کی طرف روح کیا وہاں مشرقین بیٹھے ہوئے تھے جا کر ان سے پوچھا کہ کون ہے جس نے میرے بھتیجے پر ظلم کیا ہے ابو جہل کہنے لگا کہ میں نے ظلم کیا ہے حضرت امیر حمزہ نے اپنی کمان اس ابو جہل کے سر پہ مار مار کر توڑ دی اس کا سر سات جگہ سے زخمی ہو گیا پھر آپ اللہ کے رسول کی پاس گئے اور جا کر آپ کو تسلی دی اور آپ کے ساتھ وقت گزارا اور آپ کو ابو جہل کی پٹائی کے بارے میں بتایا حضور نے حضرت امیر حمزہ کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے کہا مجھے قرآن سنائیے حضور نے سورہ رحمان کی تلاوت فرمائی تو حضرت امیر حمزہ کہنے لگا کہ بے شک آپ کا رب گناہوں کو بخشنے والا ہے میں آپ پر اور اللہ پر ایمان لاتا وما علینا اللہ البلاغ المبین